خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمی اللہ دعود ابباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں دوبئی، سعودی عرب، انڈیا، برطانیہ سمید دنیا کے مختلف ممالک سے آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں تاہم سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے پینل کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی عصداللہ شہباز صاحب ہیں آپ شعبہ تخصص کے نائب رئیس اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اس کے علاوہ دارالفتہ جامعیت و رشید کے سینئر مفتی اور شعبہ فلکیات کی ایک معروف شخصیت ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی نویداللہ صاحب ہیں ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں ایک عرصہ سے تدریس کے ساتھ منسلک ہیں دیگر فنون کی طرح فقہ اور افتا میں بھی مہارت رکھتے ہیں تو ناظرین کرام آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج کا پہلا سوال کمل صاحبہ نے پوچھا ہے اور یہ سوال مفتی عصداللہ شہباز صاحب سے ہے یہ پوچھتی ہیں بال سلجاتے وقت جو بال سر سے گر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے جلانا چاہیے یا پھینگ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بال سر سے گر جاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے آزا ہیں آزا اجزا ہیں تو لہذا وہ قابل احترام ہیں ان کو ایسے ہی گندگی میں اور کچھرے کوڑے میں پھیکنا اچھی بات نہیں ہے اگر ممکن ہو تو اس کو دفنا دیا جائے کسی جگہ پر اور شہروں میں کیونکہ جب دفنانے کا موقع ہوتا نہیں ہے تو لہذا اس کو آدمی سنبھالے اچھی طرح اپنے پاس کسی تھیلی وغیرہ بند کرے اور اگر زیادہ جب جبہ ہو جائیں تو کسی ایسی جگہ میں اس کو ڈال دے جہاں ان کی احانت نہ ہو اور ظاہر ہے بڑے شہروں کے اندر مجبوری بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو سنبھال کر اور پھر دفنانے کے لیے خاص کسی جگہ میں جائیں گے تو اس میں مشکت لاسیم آتی ہے تو اگر ایسی مشکت ہو تو پھر اس وقت یہ کچھرے کوڑے میں بھی ڈارے جا سکتے ہیں لیکن حد تل امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو کوڑے میں نہ ڈالا جائے کسی ایسی جگہ میں دفنایا جائے جہان کی احانت اور بے اکرامی نہ ہو اگلا سوال کراچی سے اسد عبید صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ جو شخص لگتار تین جمعہ کی نمازیں چھوڑ دے تو وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی جی یہ جو الفاظ انہوں نے ذکر کی ہیں ایسی روایت تو نہیں ملی البتہ ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ ابو الجاد زمری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے فرمایا کہ من ترک الجمعہ ثلاث مرات تحاونم بہا تب اللہ علا قلبہ کہ جو شخص تین مرتبہ جمعہ چھوڑ دے گا لیکن تحاونم بہا سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اوپر مہر لگا دیں گے تو مہر لگانے کا جو مطلب فقہانے اور محدثین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کو این ممکن ہے کہ نیکی کی توفیق ان سے چھن جائے اور یہ بہت بڑی سزا ہے بہت بری بات ہے کہ آدمی سے نیکی کی توفیق ہی چھن جائے تو لہذا اس سے بچنا چاہیے تمام جمعہ جو ہے نا وہ اپنے وقت پر اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے بلکہ سارے فرائز ہی ادا کرنے چاہیے لیکن جمعہ کی خاص جمعہ کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے وہ شخص مراد نہیں ہے جس کا کسی عذر کی وجہ سے جمعہ رہ جائے اگر عذر سے چھوٹ گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں یا جس کے اوپر جمعہ واجبی نہیں ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال برطانیہ سے بنت اقبال صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں تکالیف پہنچنے سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس نابالغ بچے کا کیا حکم ہوگا جو بچبن میں ہی گزر جائے کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے یہ تکالیف سے جو گناہگار ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور جو گناہگار نہیں ہے اور اس کے گناہ کم ہیں یا بالکل نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے نابالغ بچے کی بات کی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کیونکہ یہ تکالیف جو ہیں نازمائش ہیں یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی ہیں اور بالاتفاق وہ معصوم ہوتے ہیں تو ان آزمائشوں سے ان کے درجات آخرت میں بلند ہوتے رہتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں اگر کسی کے گناہ ہے خدا نہ خاصتا تو گناہ جھڑ جائیں گے گناہ نہیں ہے تو اس کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے اگلا سوال کوئی سے شاہد منظور صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے دیکھیں یہ مختلف الفاظ اس دعا کے منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیز شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے یہ بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود ہیں یہ تو ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو دم کیا کرتے تھے اور مقصد ان الفاظ کے اندر خود جب ترجمے پر غور کرتے ہیں تو شیعتین سے اور جنات سے اسی طرح نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بارے مشہور ہے کہ جب وہ خود یہ کلمات پڑھتے تھے اور جو ان کے بچے اس قابل ہوتے تھے جو یہ کلمات یاد کر سکیں تو ان کو یاد بھی کرواتے تھے اور جو بچے ایسے ہوتے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تھے تو ان کے اوپر پڑھ کے دم بھی کرتے تھے اور ساتھ لکھ کر تعویز ان کے گلے میں بھی ڈال دیتے تھے تو یہ بہت اچھے کلمات ہیں جس سے شیعتین سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور جنات وغیرہ سے اور اسی طرح نظرِ بد سے بھی حفاظت ہوتی ہے جزاک اللہ مفتی عصد اللہ شہباز صاحب اسی دوران ناظرین ہمارے آج کے تیسرے مہمان مفتی عابی شاہ صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں تو اگلا سوال انہی سے پوچھتے ہیں یہ سوال اسلام آباد سے رفیق صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں میرا کاروبار ایم پی تھری سپیکر کارڈ وغیرہ کا ہے اب لوگ گانا وغیرہ سنتے ہیں تو کیا میں ان کے گناہ میں شریک ہوں گا یا تلاوتِ قرآن یا تقریر وغیرہ سنتے ہیں تو ان کے ثواب میں میں شریک ہوں گا یا نہیں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہے کارڈ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ نیکی میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور برائی میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں یعنی یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ جو صرف برائی میں استعمال ہو سکیں اور جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو نیکی اور برائی دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہو تو اس کا کاروبار کرنا عام آلات میں جائز ہے اور اس کی آمدن بھی حلال ہے البتہ اگر کسی خاص شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے یہ معلوم ہو کہ وہ اس کا ناجائز میں استعمال کرے گا تو ایسی صورت میں خاص اس شخص کو بیچنے کا عمل جائز نہیں ہوگا اگرچہ آمدن اس صورت میں بھی حرام نہیں ہوگی تو بس یہ اس کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں البتہ اس کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے غالب گمان ہے اس پر مطمئن ہے کہ وہ اس کو حرام میں ناجائز میں استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ نہ بھیجے اگلی سوال کراچی سے کامران احمد صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں سنا ہے کہ سونے کا کاروبار کرنا حرام ہے کیا یہ بات درست ہے جی نہیں سونے کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے البتہ اتنی بات ہے کہ سونے کے کاروبار سے متعلق شریعت کے جو حکامات ہیں وہ انتہائی سخت ہے یعنی اس میں کڑی شرطیں ہیں اور عام طور پہ یا تو دینی حوالے سے جو معلومات ہیں وہ نہیں ہوتی یا اگر معلومات ہوتی ہیں تو فکر نہیں ہوتی ہے اور ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس وجہ سے ان معاملات میں سود کا وہ انصر غالب ہوتا ہے سود آ جاتا ہے اسی وجہ سے ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سنا رہو ان کے وازار میں گئے اور ان کو کہا کہ اے سناروں کی جماعت تمہیں خوشخبری ہو تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں تو اللہ تعالی نے جنت کی خوشخبری دی ہے ہمیں آپ کس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جہنم کی خوشخبری ہو اور حضرت علامہ ابن رشد نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر ربا کا اور سود کا کاروبار کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر سود کے کاروبار سے بچ کر ہو اور شریعت کی جو احکامات ہیں ان احکامات کو سیکھ کر اور ان کی ریایت کے ساتھ ہو تو سونے کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے مطلقا منع نہیں ہے اگلی سوال اپٹ آباد سے جنیر صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں جمعہ کی پہلی آزان کے بعد کاروبار بند کرنے کا حکم ہے اگر کوئی بندہ اپنے علاقے میں کرائے پر گاڑی چلاتا ہو کیا وہ بھی پہلی آزان کے بعد گاڑی بند کر دے اکثر جب نماز کا تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ مسجد جاتے ہیں کیونکہ پہلی آزان بہت پہلے ہوتی ہے جمعہ کے دن پہلی آزان کے بعد سے تمام وہ کام جن کا تعلق دنیوی مشغولیات کے ساتھ ہو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں اور صرف جمعہ کے لیے نماز کی تیاری جو ہے وہ اس سے مستثنی ہے اگر کوئی آدمی تیاری میں مشغول ہے تو وہ اس تیاری کو جاری رکھ سکتا ہے البتہ کسی قسم کی بھی مصروفیت چاہے کرائے کی گاڑی چلانے کی مصروفیت ہو وہ جائز نہیں ہے باقی یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ پہلی آزان بہت پہلے ہو جاتی ہے تو یہ ایک غلط طرز عمل ہے جو معاشرے میں ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ پہلی آزان وہ تقریر کے بعد ہو تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں بارال اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ آزان جلدی ہوتی ہے اور یہ اسی جگہ کی آزان ہے جہاں یہ جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کے لیے حکم یہی ہے شریعہ کہ ایسی صورت میں یہ آزان کی آباد جمعہ کی تیاری ہی میں لگیں اس کے علاوہ جو مشغولیات ہیں اس کو ترک کر دیں اگلا سوال انڈیا سے سانہ صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں کیا لڑکیوں کا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن میں کام کرنا جائز ہے جی خواتین کے لیے ملازمت عام حالات میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا خرچہ ان کے شوہروں کے ذمہ میں ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو والدین وغیرہ پر ان کے اخراجات ہیں تو اس لئے عام حالات میں خواتین کو معاشرے میں کسی بھی جگہ ملازمت سے پریز کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی خاتون مجبور ہو اس کو ملازمت کرنے کی ضرورت ہو اس کے اخراجات بغیر ملازمت کے پورے نہ ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی جگہ ملازمت کر سکتی ہے لیکن اس میں شریع حکامات کی ریایت کرنا ان پردے وغیرہ سے متعلق ان کو بہت ضروری ہے تو اگر اس ملازمت میں وہ شریع حکامات بردے وغیرہ کی ریایت رکھتی ہے تو پھر یہ جائز ہوگا اور اگر کہیں پر شریع حکامات کی پوری ریایت نہیں ہو پاتی ہے تو وہاں پر پھر حکم میں کراہت آ جائے گی اور ممانات بھی بہت صورتوں میں ہو سکتی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی نویداللہ صاحب سے ہے اور یہ سوال بننو سے عثمان صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے اگر کوئی اثر کی نماز مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو وہ بکیہ دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بکیہ دو رکعتوں میں اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کرنا پڑے بھی تو اتنی دیر کھڑا رہا ہے اور اللہ اکبر کہے کے پھر اپنے رکور سجدہ مکمل کر کے دو رکعتیں پوری کر لے اگر سوال اسلام آباد سے محمد رفیق صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا کیسا ہے جبکہ بعض نمازی نماز یا ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں جو لوگ ذکر و اذکار تلاوت یا نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو وہاں اگر وہ داخل ہو جائے مسجد میں تو سلام نہ کریں اس سے ان لوگوں کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے اس لئے سلام بلکل نہیں کرنا چاہئے البتہ اگر وہاں داخل ہونے کے بعد سب لوگ ویسی بیٹھے ہوئے ہیں تو خاموش چھپکے سے وہ آہستہ سے سلام کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو سلام نہیں کرنا چاہئے کہ اس مسجد میں تقریباً سب ہی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے محمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں جہاں کر سکتے ہیں کوئی عرج نہیں کرک سے حاشمی خٹک صاحب کا اگلا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں اگر صبح کی نماز میں باجمات نماز کی وجہ سے سنت رہ گئی تو بعد میں سنت ادا کی جائے گی یا نہیں اگر کی جائے گی تو کس وقت پڑی جائے گی لیکن بعد میں سرشتلو ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں وہ اگر ادا کر لیتا ہے تو مستحب بہتر ہے تو سرشتلو ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک کی وقت ہے اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی اسدللہ شہباز صاحب سے ہے اور یہ سوال لاہور سے ام یحییٰ صاحبہ نے پوچھا ہے یہ پوچھتی ہیں دعائے ابو دردہ پڑھنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ابو دردہ ایک مشہور دعا ہے جو کہ مشہور اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے آکر کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر جل گیا ہو تو ان سے پوچھا کیوں انہیں فرمایا کہ ایک کلمات ہیں کچھ اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا لمبے کلمات ہیں دعا ہے پوری تو فرمایا کہ یہ کلمات جو شخص صبح شام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور مال میں اور اہل و عیال میں کسی قسم کے کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں پہنچاتا اور میں نے یہ صبح کو کہیں لہذا اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ میرا گھر نہیں جلا ہوگا تو پھر بعد میں جا کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابو دردہ کا گھر نہیں جلا ہوا تھا یہ پورا ایک واقعہ ہے احادیث کی کتابوں میں یہ مذکور ہے تو اس کی سنت کے بارے میں محدثین کا کہنا یہ ہے کہ سنت تو اس کی ضعیف ہے لیکن ایسی ضعیف بھی نہیں ہے کہ جس کو بالکل آدمی واہی یا بالکل جھوٹ یا افترہ کہا جائے یا موضوع کہا جائے ایسی نہیں ہے کچھ زوف تو ہے البتہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کو کہتا ہے اور اس نیت سے کہتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میری حفاظ فرمائیں گے کیونکہ پورے جو کلمات ہیں سارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا ذکر ہے اور تقدیر کے اوپر ایمان کا ذکر ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس چیز کا ذکر ہے تو اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہوئی ہے لہذا مجھے اس کے یہ فوائد ملیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ فوائد نہ ملیں تو اس کی وجہ سے بدزن نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسنون طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حرط ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے تو لہذا اس کو سنیت کی نیت سے تو نہ پڑے کہ یہ مسنون ہے ویسے ہی آدمی پڑھ سکتا ہے اور اس کی برکات و حصول بھی ہو سکتا ہے صحابی سے صحف اللہ صاحب کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں وسیلہ سے کیا مراد ہے قرآن سنت کی روشنی میں رہنوائی فرما دیں دیکھیں جو آج کل وسیلہ کے لفظ بولا جاتا ہے عموما وہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری دعا قول فرما لے یا میری مغفرت فرما دے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اس میں جو صحیح مذہب ہے صحیح جو کول ہے وہ یہ ہے کہ اس وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برگزیدہ بندے تھے آپ کے نبی تھے اور ان کے ساتھ آپ کو ایک خاص تعلق تھا اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے لہذا اس تعلق کی بنیاد پر آپ ہماری یہ جو ہے نا عمل ہمارا قبول کریں اور اس کی وجہ سے ہمارے یہ تکلیف اٹھا دیں یا جو بھی دعا مانگتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو عمل سالحہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمل سالحہ کو وسیلہ بنانا ہے کہ میرا نیک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو لہذا اس نیک عمل کی وجہ سے مجھے آپ یہ یہ چیز عطا فرما دیں اور جب عمل سالحہ سے کوئی آدمی وسیلہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ذات سالح ہوتی ہے اس سے بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے مثلا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو وسیلہ بنا کر اور دعا بارش کی وغیرہ کی مانگی جاتی تھی تو لہذا ذات سے یا عمل سے کوئی وسیلہ بنا کر کوئی دعا مانگنا یا رحمت کی دعا مانگنا یا بارش مانگنا یہ بالکل مشروع ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں عبدالواحد صاحب علی گر سے پوچھتے ہیں تدفین کے دوران ہی قبر بیٹھ گی تو کیا میت کو نکال کر قبر درست کرنا صحیح ہے یا یوں ہی مٹی ڈال دی جائے دیکھیں اگر دفناتے ہی اسی وقت بیٹھ جائے اور بساوقات ہوتا ہے اس طرح کہ اسی وقت زمین بیٹھ جاتی ہے کچھ زمین ہوتی ہے تو کیونکہ اس میں فوراں ہی میت کی احانت کا خدشہ ہے لہذا اس وجہ سے اس کو نکال کے دوبارہ سے قبر کو صحیح کر کے اور دوبارہ دفنا دی جائے لیکن اگر کافی دنوں کے بعد بیٹھی ہے تو پھر اس کو نہیں نکالنا چاہیے اور اسی قبر کو اسی طرح مٹی سے پور کر دی جائے یہی کافی ہوتا ہے اور بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نکالا اور اس کو پھر دوبارہ ابھی ایک تازہ واقعہ آیا ہے ہمارے علاقے میں ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کو جب قبر میں دفنایا گیا تو دفنانے کے فوراں بعد وہ قبر نے ایک دھماکے سے وہ نیچے بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو انہوں نے نکالا اس کو نکالنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو دفنایا جب دوبارہ دفنایا تو پھر دوبارہ دھماکے سے پھر بیٹھ گئی پھر تیسری مرتبہ پھر دوبارہ اس کو نکالا پھر دفنایا تو پھر دوبارہ بیٹھ گئی تو اس ان تین مرتبہ بیٹھنے سے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ وحشت ہو گئی آدھے تو دفنانے والے وہاں سے بھاگ گئے اور ایک وہیں جو ان کے رشداروں میں سے تھا تو اس کو اس وجہ سے باقیدہ عرضہ قلب بھی ہو گیا ہارٹ ٹیک ہو گیا اور وہ ہسپیزل میں داخل ہو گیا تو بساوقات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے قبر کا عذاب برحق ہے اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے لیکن عام جو کچھی زمینیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ بھی جاتی ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عذاب ہی ہو لیکن بساوقات یہ عذاب بھی ہوتا ہے تو اگر بار بار اس طرح ہو رہا ہے تو پھر آدمی اس کو اسی طرح دفنہ دیں لیکن اگر ایک بار ہو گیا تو اس کو نکال کے دوبارہ صحیح قبر بنا کے دوبارہ دفنہ دیے جائے مانسحرہ سے ظہور احمد صاحب کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کیا پاگل کی نماز جنازہ پڑی جائے گی اگر پڑی جائے گی تو اس پر دعا کون سی پڑی جائے گی نابالغ والی یا بالغ والی دیکھیں جو پاگل ہے تو وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ بالغ ہوگا یا نابالغ ہوگا اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر نابالغ والی دعا پڑی جائے اگر بالغ ہے تو بالغوں والی دعا پڑی جائے کوئی حرج نہیں جزاکاللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے اور یہ سوال انڈیا سے محمد فیض صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا عورتوں پر بھی حج فرض ہیں جی حج عورتوں پر بھی فرض ہو سکتا ہے اور حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ استطاعت ہو یعنی وہاں جانے اور آنے کا خرچہ کسی کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے خواتین کے حوالے سے ایک اضافی شرط یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محرم موجود ہو جن کے ساتھ وہ سفر کر سکیں تو اگر کسی خاتون کے ساتھ محرم موجود نہ ہو تو اس وقت تک اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے جب تک کہ محرم کا انتظام نہ ہو ممبئی سے ہینا صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہیں شوہر نے کہا میری غیر موجودگی میں میکے نہیں جانا اگر شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی اپنی عفت کی حفاظت کے لیے میکے چلی جائے کیونکہ سسرال جوائنٹ فیملی ہے اور مرد زیادہ ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوگی یا نہیں میکے جانا خاتون کا حق ہے اور اگر والدین قریب میں رہتے ہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار اور اگر دور ہوں تو سال میں ایک آدھ بار اس کا والدین کے گھر جانا میکے جانا یہ اس کا حق ہے تو اگر شوہر خود لے جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں تو شوہر کو کہہ کر والدین کے گھر جائے جائے اور اگر کبھی شوہر خود نہیں لے جا سکتا تو ایسی صورت میں اس کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے اور جہاں تک انہوں نے یہ عذر لکھا ہے تو اس قسم کا اگر کوئی عذر ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرتی ہو اور اپنی عفت کی افاظت کے لئے اس کو میکے جانا پڑتا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جائے گی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو جانا چاہیے اگر افاظت کی یہی صورت ہو تو پھر اس کو یہ صورت اختیار کرنی چاہیے اور شوہر کو اس بارے میں سمجھانا چاہیے کہ وہ اس کو محفوظ مقام پر رکھے بنت عارف صاحبہ نے واکنٹ سے اگلا سوال پوچھا ہے یہ پوچھتی ہیں شوہر کی عادت ہو جائے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا اور کہنا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے کیا ایسا کہنے سے طلاق ہو جائے گی تو میری طرف سے فارغ ہے یہ لفظ عرف مقصرت سے طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کو طلاق کے سری الفاظ میں شمار کیا ہے یعنی عرف کی وجہ سے یہ سری بن گیا ہے اور کوئی اگر کہے گا تو چاہے وہ یہ کہے کہ میری نیت نہ ہو اس سے ایک طلاق ہو جائے گی لیکن بعض دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ لفظ مقصرت دوسرے معنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ مطلب کہہ دیا جاتا ہے تم فارغ ہو اور مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ تم دماغ سے فارغ ہو تم پاگل ہو اس قسم کے معنی بھی مراد ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اگر شوہر یہ دعویٰ کرے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو اس وقت تک اس سے طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر وہ طلاق کی نیت کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے یا سیاق سباق کے قرائن اس طرح کے موجود ہوں کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہو کہ اس نے وہ طلاق دینے کے لئے استعمال کیا ہے غصے کی حالت ہو یا مذاکرہ ہو بیوی کے مطالبے میں یہ لفظ وہ استعمال کرے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ ایک بائن طلاق ہوگی یعنی اس کے بعد دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی ہے اور آئندہ کے لئے شوہر کو ایک دو طلاقوں کا اختیار ہوگا لیکن یہ تب ہے جبکہ ایک مرتبہ اس طرح ہو اگر ایک سے زائد مرتبہ ہو تو پھر اس سے دوبارہ اس سے متعلق پوری صورت لکھ کر سوال کرنا چاہیے محمد مشتاق صاحب علی گرڈ سے پوچھتے ہیں عدت والی خاتون کے ہاتھ میں چوڑیاں اتنی مضبوط ہوں کہ اتر نہ سکیں تو انہیں توڑا جائے گا یا نہیں جی عدت کی حالت میں زیب و زینت کرنا یہ اس سے ممانات ہے اور زیب و زینت سے مراد یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو زیب و زینت کے طور پر استعمال کی جاتی ہو تو اس کو عدت کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے تو چوڑیاں بھی چونکہ زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے ایسی چوڑیوں کو بھی اتارا جائے گا اور اگر اس کو اتارنے کے لیے اس کو کارٹنا ہی پڑے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے اگر وہ موتد بھی ہی اس کی قیمت ہے تو ایسی صورت میں اس کو زیعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الواتہ اس کو اس طریقے سے چھپا کر رکھے کہ ان کا اظہار نہ ہو زینت جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے لیے اس کا استعمال نہ ہو جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی نویداللہ صاحب سے ہے اور یہ سوال لکی مروت سے جہانگیر صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے نماز میں سجدہ صاحب بول جانے پر کیا حکم ہے کہ اگر انہوں نے دونوں طرف سلام پھیر دیئے پھر ان کو یاد آتا ہے تو جب تک وہاں موجود ہے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ وہیں پہ سجدہ کر لے اور دوبارہ اٹھ کر وہ اتحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں اور اگر وہ وہاں سے جا چکا ہے بعد میں یاد آتا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے پھر یاد آتا ہے کہ میرے اوپر تو سجدہ صاحب تھا اور میں نے نہیں کیا تو پھر وہ نماز کا یادہ کر لیں اگلا سوال اور پہلے والی صورت بعد میں پڑھ لی جائے تو کیا اس سے سجدہ صاحب لازم ہوگا یا اس کے بغیر ہی نماز درست ہو جائے گی دیکھیں سجدہ صاحب تو لازم نہیں ہوتا چاہے اس نے یہ خلاف ترتیب صورتیں قصدن اس طرح پڑھی ہو یا صحوان غلطی سے اس طرح پڑھ لی ہو البتہ قصدن ایسے کرنا جو ہے وہ مکروح ہے اگلا سوال شارجہ سے محمود صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر بندہ مسجد سے باہر اکیلے اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اقامت کہے گا یا نہیں یہ اقامت کہنا بہتر ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے انڈیا سے محمد فیض صاحب پوچھتے ہیں سجدہ کی حالت میں پاؤں کتنی دیر تک اٹھے رہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ سجدہ کی حالت میں ہم پاؤں زمین پر رکھ کر انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا یہ سنت مؤقتہ ہے تو بلا ضرورت تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور پورے سجدے میں ایک تسبیح کی مقدار دونوں پاؤں میں سے کسی کچھ حصہ جو ہے وہ زمین پر لگانا یہ واجب ہے اگرچہ کسدن ایسے کرنا یہ پھر صحیح نہیں ہے لیکن اگر پورے سجدے میں ہی اس نے بلکل بھی پاؤں زمین کے ساتھ نہیں لگائے اوپر رکھیں پھر اس صورت میں وہ نماز دوبارہ پڑے گا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی صد اللہ شہباز صاحب سے ہے اور یہ سوال دبائی سے امی یحیٰ صاحبہ نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے جس کو سلیس البول کی بیماری ہو اور مسلسل کپڑے ناپاک رہتے ہوں کیا اس کے لئے ہر نماز کے وقت کپڑے بدلنا ضروری ہے مریض ضعیف ہے جس کی وجہ سے بار بار کپڑے بدلنا دشوار ہے دیکھیں جس کو عذر ہے اور اس کا پشاب نکلتا رہتا ہے اور وہ معذور کی حکم میں داخل ہو گیا ہے تو اگر تو اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے کپڑے بدلے تو نماز کے دوران ہی دوبارہ بھی ناپاک ہو جائیں گے تو پھر تو اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی طرح نماز پڑے گا لیکن اگر اس کو اس بات کے یقین ہے کہ اگر میں نے کپڑے بدلے تو بدلنے کے بعد نماز کا پورا نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکوں گا اور کپڑے نجس نہیں ہوں گے تو پھر اس کو بدلنے چاہیے وہ بدل کر پھر نماز پڑے گا اور جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بار بار معذور ہے اور بار بار کپڑے بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس عذر کی بنا پر بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خود بدل نہیں سکتا دوسرا آدمی بدلواتا ہے اور اس میں دکت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی وہ اس کپڑے بدلے بغیر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ معذور کے حکم میں ہیں ریاض سے موسیٰ جان صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے آج میں نے خود امام صاحب کو دیکھا کہ جراب پر مسا کیا اب ہمارے لئے کیا حکم ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں جس نماز میں آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ جرابوں پر مسا کر کے نماز پڑھا رہا ہے اس میں تو اس کے پیچھے نماز ہنفی کی نہیں ہوگی اس لئے کہ ہمارے ہاں پاؤں دھونا ضروری ہے تو لہذا وہ نماز تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے الگ سے پڑھے یا جو دوسری جماعت کروائے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کے علاوہ بکیہ نمازیں جس کے اندر ان کو غلب اعظن ہے کہ وہ شاید انہوں نے مسا کر کے نہیں پڑھائی ہوں گی یہ غالب اعظن ہے تو پھر وہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہیں لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ ہر نماز مسا سے ہی پڑھاتا ہے خصوصا سردی کی زمانے میں تو پھر ان کو احتیاط کرنی چاہیے یا تو اپنی نماز پڑھے یا پھر ایسے امام کے پیچھے پڑھے جو کہ احتیاط کرتا ہو اور پاؤں دھو کر نماز پڑھتا ہو کے پی کے سے تاج صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے نماز پڑھتے ہوئے سامنے پلنگ پر سے کوئی گزرے تو گناہ ہوگا یا نہیں دیکھیں سامنے سے اگر کوئی آدمی گزرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پلنگ کے اوپر سے گزر رہا ہے اور وہ نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر پلنگ اتنا زیادہ اونچا نہیں ہوتا کہ انسان کے قد سے زیادہ اونچا ہو تو اگر تو انسان کے قد سے زیادہ اونچا ہے کوئی چیز اونچی ہے تو اس کی اوپر سے گزرے تو پھر تو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہلائے گا لیکن اگر بعض حصے یعنی کہ انسان کے مثلا سینے تک وہ چیز اونچی ہے یا ناف تک اونچی ہے یا گھٹنوں تک اونچی ہے اور اس کے اوپر سے کوئی گزرے گا تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی کہلائے گا تو لہذا ایسی صورت میں سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے حالبتہ اگر وہ اس کے نمازی کے قد سے انچا ہے کوئی جگہ ہے تو وہاں سے گزر سکتا ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے اور یہ سوال کراچی سے محمد آمیر صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے میرے والد کی تین ہفتے پہلے وفات ہوئی امی کا آنکھ کے موتیا کا آپریشن کرانا ہے وہ عدد کی وجہ سے باہر جانے کے لئے مان نہیں رہی کیا اس حال میں وہ آپریشن کے لئے جا سکتی ہیں یا نہیں جی اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو جلدی آپریشن کروانا چاہیے اور اگر وہ تاخیر سے کروائیں گی تو اس کا ان کو نقصان ہوگا تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ عدد کے دوران آپریشن کروا سکتی ہیں اور اگر ایسی امرجنسی نہ ہو یعنی کہ عدد کا وقت ختم ہونا قریب ہو اور ڈاکٹروں کے بخول اس تاخیر سے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو ان کی بیماری میں شدت نہ آتی ہو تو پھر بعد میں کروانا بہتر ہے اگلی سوال برطانیہ سے بنت اقبال صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں کیا ایسی پروڈیکٹ کا استعمال کرنا جائز ہے جس میں سنتیٹک الکوہل ہو الکوہل تو ہو لیکن وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہو جبکہ اس کو صرف فوڈ کلرنگ کو مکس کرنے کے لئے استعمال کیا جائیں یعنی صرف کچھ ڈرابز ہی استعمال کیا جائیں جی سنتیٹک الکوہل چونکہ ہناف کے نزدیک ناپاک نہیں ہے پاک ہے اور اگر پروڈیکٹ میں استعمال ہونے کے بعد اس پروڈیکٹ کے استعمال سے کسی قسم کا نشاہ نہ ہوتا ہو تو اس پروڈیکٹ کا استعمال بھی جائز ہے بہرحال تقویٰ کے لحاظ سے اگر کوئی اس سے پریز کرے تو اچھی بات ہے لیکن فتوہ کے لحاظ سے ایسے پروڈیکٹ کے استعمال کی گنجائش ہے پشاور سے تاج صاحب پوچھتے ہیں گروہ میں ضرورت کی اشیاء لاتے ہوئے اگر ان پر تصویر ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے جی عام طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں جو چیزیں جو پروڈیکٹس ملتی ہیں وہ ایسی پیکنگ میں ہوتی ہیں کہ ان میں تصویریں ہوتی ہیں تو جہاں تک آدمی کر سکے کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایسے پروڈیکٹس لی جائیں جن پر تصاویر نہ ہو لیکن عملا یہ بہت مشکل ہے کہ آدمی مکمل طور پر تصاویر والی پروڈیکٹس سے اپنے آپ کو بچا لیں تو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ضرورت کی وجہ سے ایسی پروڈیکٹس کو خریدنا جائز بھی ہے البتہ کرنا یہ چاہیے کہ اگر اس کی پیکنگ کو ضائع کیا جا سکے اور اس کے بغیر اس پروڈیکٹ کو رکھا جا سکے گھر میں تو اس کو ضائع کر کے پروڈیکٹ کو رکھنا چاہیے اور اگر اس پیکنگ کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہو تو پھر کم از کم اس سے تصویر مٹا دینی چاہیے تو امید ہے کہ اگر ایک کاٹا تصویر پر لگا دیا جائے تو وہ تصویر رکھنے کا جو گلا ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی نویداللہ صاحب سے ہے اور یہ سوال مزفر گڑ سے زوجہ زفر اقبال صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں بیماری کی وجہ سے اگر آنکھوں سے پانی آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں دیکھیں اگر ماز آنکھیں دکھنے کی وجہ سے صاحب پانی نکلتا ہے یا نزلہ زکام کی وجہ سے آنسوں نکلتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ وہ پانی نجس ہوتا ہے جو پانی گندہ ہو اور کسی پوڑے وغیرے کی وجہ سے کسی دائنے کی وجہ سے نکلے وہ پانی نجس بھی ہوتا ہے اور اس کی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اگلا سوال انڈیا سے اسلم صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں میں وضو کرتا ہوں تو انگلی سے دانت رگڑنے سے دانتوں سے خون آ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر بلکل تھوڑا سا خون محسوس ہوا ہے انگلی پر تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر خون زیادہ ہے یعنی تھوک میں باقاعدہ وہ سرخی نظر آ رہی ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا علیگر سے عبدالواحد صاحب پوچھتے ہیں ناپاک کپڑا اتنا کمزور ہو کہ اگر اس کو طاقت سے نچوڑا جائے تو پھٹ جائے گا اس صورت میں کپڑا کیسے پاک کیا جائے دیکھیں اس طریقے سے جو کمزور کپڑا ہو تو اتنی زور سے اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بالکل پڑ جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اصل مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلا والا نجس پانی اس سے نکل جائے تو وہ جس طریقے سے بھی ہو اور اگر نل کے نیچے ہو تو پھر تو اس طرح زور سے نچوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس قدر پانی اس پر بہا لیں کہ خود یہ معسوس ہو کہ اب یہ وہ گندگی پاک صاف ہو گئی ہوگی تو پھر یہ کپڑا پاک شمار ہوتا ہے جزاک اللہ مفتی نوید اللہ صاحب ناظرین کرام یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا کل انشاءاللہ بہت سے نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ